بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں لیکن آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعود علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فروایا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شہر پاک ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے اس شہر میں کئی موجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ ایک کباری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسفان پر اٹھا لیا تھا ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے ایسی حالت میں بی بی مریم کا خجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک موجزہ الہی ہے قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید منار کے پاس ہوگا اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی عرض محشر ہے اسی شہر سے ہی یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا اس شہر میں بقو بزیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ تالوت اور جالوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے حجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم ربی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر آئے گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس تشریف لائے یعنی فلسطین لائے گئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصہ یعنی بیت المقدس میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس برس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے پس وہی مسجد ہے بسال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اعتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی عرض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کر دیتا ہے دوسری بار برینہ مہراج کی رات بروز جمعہ ستائیس رجب پانچ سو تیراسی ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اکسہ رکھا گیا قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کر دیتی ہے اس شہر کی حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جامع شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے مسجد اکسہ اور بلاد شام کی اہمیت بلکل حرمین شرفین جیسی ہے فلسطین کے عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑی جانے والی ہر نماز کا عجر پانچ سو گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل واقعہ پینٹ کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ